میں ابھی سردار اختر مینگل صاحب کی طرف ہم لوگ گئے ہوئے تھے ہمارا اپوزیشن پارٹی کے کئی ساتھی جنابی چیئرمند ذرا ان چیزوں کے اوپر نظرسانی کریں جس نے سردار اختر مینگل صاحب کو کمپیل کی ہے کہ وہ ریزائن دے رہے ہیں ان چیزوں کو ذرا سنجگیدی سے دیکھیں مہرنگ بلوٹ صاحبہ وہاں پہ اٹھتی ہیں بلوچستان کے اوپر بات کرتی ہیں اور وہاں پہ ڈیپیڈی کمیشنر اٹھ کے کہتا ہے کہ آپ کوئٹا پریس کلب میں ڈیپیڈی کمیشنر کے اجازت کے بغیر پریس کانفرنس نہیں کر سکتے ہیں میں آپ کو یہاں پہ وسوخ سے کہتا ہوں جنابی چیئرمند کہ ادھر ابھی جو میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ تو آپ دکھا رہے ہیں پر ٹی وی پہ اس وقت یہاں پہ حاجوج ماجوج کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوگا وہ آپ کو آگے اس کو ٹانسمنٹ کرنے نہیں دے رہے ہیں ہمارے یہاں پہ قومی اسیملی میمبرز اوپوزیشن کے سوال جس وقت کرتے ہیں پاکستان کا جھنڈا لہرانہ شروع ہو جاتا ہے یہاں پہ گورنمند کا منسٹر جواب دیتا ہے اس کا چہرہ دکھایا جاتا ہے حالات یہ ہیں ہم لوگ یہاں پہ پوچھتے ہیں منسٹری آف ڈیفنس کے ایکسپینڈیچس کے بارے میں حالات یہ ہیں جناب چیرمن کہ ایک خبر بھی کہیں پہ نہیں آتی اور وہ خبر کا اوریجن کیا ہے آپ کے اکاؤنٹن جنرل آف پاکستان کیا یہ کوئی بھارت کا ادارہ ہے جس نے یہ آڈٹ پیراز کے بارے میں بتایا ہے کیا یہ بھوٹان سے آئے یہ ریپورٹ اس ہاؤس کی ملکیت ہے وہ ریپورٹ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جانی ہے یہ وہ ہاؤس ہے جو فائننس بل پیش کرتا ہوتا ہے اور ہم لوگ جب کوششن کرتے ہیں کہ آپ کا جناب سپیکر ایکسپینڈیچر کدھر جا رہا ہے اس کو آپ بلیک آؤٹ کر دیتے ہیں کیوں کیونکہ اس کے اوپر منسٹری آف ڈیفنس لکھا ہے جناب چیرمن ہم لوگ جب پوچھتے ہیں کہ انفوس ڈسپیئڈ پرسنز کدھر ہیں آپ بلوچستان میں جا کے دیکھ لیں حالات میں پھر ادھر آؤں گا یہاں پہ ٹریجری بینچز میں جو آپ کے بلوچستان کے ممبران ہیں وہ بات نہیں کر سکتے ہیں وجہ کیونکہ ان کے بو پہ ٹیپ انہ نے لگائی ہوئی ہے وہ بات نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ وہ بھی انفوس ڈسپیئڈ پرسنز ہوں گے وہ بات نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو دھمکیاں دی گئی ہیں یہاں پہ حالات آپ دیکھیں بلوچستان میں فیکٹ فائنڈنگ میشن یہاں سے جائے اور دیکھیں حالات کیا ہیں آپ کا چیف منسٹر بلوچستان ریڈ زون سے باہر جا نہیں سکتا آپ کے بلوچستان گورنمنٹ کے وزرا ریڈ زون سے آگے اپنے حلقوں میں لوگوں کے ساتھ بات نہیں کر سکتے ہیں بلوچ کے نوجوانان بلوچستان میں پختون یوت وہ کی بات سننا نہیں چاہتے ہیں کہتے ہیں یہ کمپرمائز لوگ ہیں یہ حالات ہیں بلوچستان میں اور ان کی رنجشیں بلکل ایک سو فیصد درست ہیں جناب چیرمن آپ کسی کو اس کا حق نہ دیں وسائل ان کے ہو آپ کہیں نہیں آپ کو نہیں معلوم ہم لوگ بہتر طریقے سے آپ کے وسائل استعمال کریں گے نہیں آپ اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں ہم آپ کے مستقبل کا تائین کریں گے جناب چیرمن وہ لوگ وہ نوجوانان وہ پروفیشنل لوگ ہیں انجینئرز ہیں ڈاکٹرز ہیں پی ایچ ڈیز ہیں ماسٹرز ہیں کیا وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں ان کو آپ تقویت نہیں دے رہے ہیں آپ نے ان کو دیوار کے ساتھ نہیں لگایا ہوا آپ نے دیوار کے اندر گھسڑ کے ان کی چنائی کر دیئے مارنگ بلوچ صاحبہ اٹھتی ہیں بلوچستان کی کنزوروٹیف سوسائٹی میں لاکھوں خواتین اور مردوں کا وہاں پہ جلسے ہو رہے ہیں پر یہاں پہ کسی بھی جگہ پہ ان کو دکھائیں نہیں جا رہا جس طرح ہم لوگ وہ شتر مرک کی طرح ہم نے اپنے سیر جو ہیں حکومتیں ریت میں ڈالے ہیں کہ یہ تو ایگزیسٹن نہیں کرتا آٹ اف سائٹ آٹ اف مائنڈ سوشل میڈیا پہ کت کر لگا دیں یہ چیزیں چلتی تھیں سوویٹ یونین میں سٹالن کے وقت چلتی تھی اب نہیں چل سکتی جناب چیرمن سردار اکترخان مینگل صاحب کو سردار صاحب کو وہ کیا چیزیں ہیں جنہوں نے مجبور کیا کہ وہ اسیملی سے استیفہ دے رہے ہیں وہ کیا مرکات ہیں کسی نے اس پہ سوچ کیا کیا وہ یوت بلوچستان کی ان کے جو جذبات ہیں اس کو دیکھیں کے پی میں ابھی کال ایک واقعہ ہوا ایک کالا ویگو ڈالا کالا اس کے پشاور میں گئے اور ایک بندے کو پکڑ کے تو گاڑی کے اندر ڈال رہے تھے لوگ وہاں پہ کٹھے ہوئے انہوں نے اس کو بازیاب کیا اور اس گاڑی کو پکڑا اس کو تھانے لے گئے پتہ چلا جناب چیرمن کہ وہ ویگو ڈالے میں پنجاب سی ٹی ڈی کی ٹیم بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے پاس بوگس کارڈز بنائی ہوئے تھے کسی ایک کمپنی کے کسی اور کمپنی کے سی ٹی ڈی کے اپنا یہ ٹیلن اور کمپنی یہ موبائل کمپنیوں کے اپنی بھیس چناخ چینج کر کے کہا پشاور کہا سی ٹی ڈی پنجاب غیر آئینی غیر قانونی آپ دوسرے پروینس میں کر رہے ہیں میں لیمین خان کو سی ایم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس نے ان کے خلاف وہاں پہ جناب چیرمن وہاں پہ انہوں نے اس کے خلاف ایف آئی آر درچ کی ہے ابھی بھی میرے ساتھی نے مجھے بھی دی ہے ٹی وی بلیک آؤٹن پارلیمنٹ یہ حال ہے جناب چیرمن ہمارا یہ آپ ساتھیوں کو میں بات کر رہا ہوں یہ آپ کی آپ کے اس پارلیمنٹ کی یہ وقت ہے آپ اپنی فیڈ بھی پارلیمنٹ جو پاکستان ٹیلی ویژن کا بجٹ ادھر سے دیتی ہے آپ کی جناب چیرمن اس پارلیمنٹ کی یہ وقت ہے کہ آپ اپنی فیڈ بھی نہیں بلک انشور کر سکتے باقی آپ کیا کریں گے یہ آج بلوچستان کا یوت جو سراپا احتجاج ہے جو چاہتا ہے ہم لوگ اس بلک کو آگے لے کے جائیں ترقی دیں وہ ایسی حرکات کی وجہ سے وہ مایوس ہے یہ وہ وجوات ہے جب آپ ایک صوبے سے دوسری جگہ میں جا کے آپ کسی کو اگوا کریں گے نا آپ بدمارشی کریں گے پنجاب سی ٹی ڈی کا کیا کام ہے یہ جو میں یہاں پہ ہر بار کہتا ہوتا ہوں کہ وہ ٹاوٹ آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان تو اسی طرح اسی لیے کہتا ہوں کہ وہ ٹاوٹ ہے یہی وہ وجہ ہے کہ ایک دوسرے صوبے میں غیر قانونی آپریشن کر رہے ہیں اس کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے ڈی آئی جی آپریشن کی حلیہ ہونی چاہیے سی ایم پنجاب کو معافی مانگنی چاہیے یہ وہ حالات ہیں آپ جب یہ چیزیں کریں گے آپ اس ہاؤس اس ہاؤس کا رتبہ آپ نیچے کریں گے آپ اس ملک کی فیڈریشن کی جڑے اور فانڈیشنز آپ ویکن کریں گے جنابی چیئرمن خدارہ ہوش کے ناکھن لیں ایک سپیشل کمیٹی بنائیں ایک ٹیم بنائیں اس ہاؤس کے دونوں اطراف سے جا کے بلوچستان میں وہ لوگوں کے پاس جا کے بیٹھے مسنگ پرسنز کے بارے میں انفوس ڈسپیٹ پرسنز مارنگ بلوچ صاحبہ کا اور باقی ساتھیوں کا آپ کا سردار اختر منگل صاحب کا اچکزئی صاحب کا بلوچستان میں ہمارے باقی ساتھیوں کا اور کیا رنجش ہے انفوس ڈسپیٹ پرسنز سلیش مسنگ پرسنز وسائل کے اوپر ان کا حق جو ان کے اپنے وسائل ہیں اس کے بارے میں بات کرے نا اس کے بارے میں آپ کر بات نہیں رہے فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے نہیں جی ہم نے بات نہیں کرنا تو فیڈریشن کیسے چلے گی ملکی ایک آئی کیسے چلے گی اکانومی کا تو آپ نے بیڑا گھرک کر کے رکھ دیا اس کو تو زمین دوست کر دیا چھے فٹ نہیں بارہ فٹ اندر قبر میں آپ نے معیشت کو دھکیل دی ہے پیچھے رہتا کیا ہے کیپی کو آپ دیوار سے لگا رہے ہیں ہمیں وہ ریسورسز دے نہیں رہے ہمارے فائننشل ایڈوائزر مزمل صاحب کی آپ پریس کانفرنس سنیں نیٹ آئیڈل پروفیٹ تربیلہ ڈیم میرے حلقے میں آتا ہے ہمارے وہاں پہ ایک سو تئیس دہاز جو ہیں وہاں پہ نیچے آئے ہیں اصد کیسر صاحب ان کا حلقہ آتا ہے نیٹ آئیڈل پروفیٹ ہمارے جو پروسیڈ جو ہمارا حق ہے اس پہ ہمارے گاؤں اس کے نیچے آئے ہیں اس کی روائلٹی کے اوپر پروسیڈز کے اوپر ہمارا حق ہے وہ ہمیں نہیں دیا جارہا ہمارے باقی ڈیوز ہیں پروفنس کے وہ ٹائم لی نہیں دیا جارہے تو پھر ہوگا کیا فیڈریشن کیسے چلے گی جنابے چیئرمن یہ بہت سیریس ایشوز ہیں ملک کے ان پہ نظرسانی حکومت یہاں نہیں کرے گی دوست کے فارم پورٹی سیون گورنمنٹ پر یہی تو علمی ہے یہ ڈیریکشن اور ڈکٹیشن کہیں اور سے لے رہے ہیں ان کے آت میں تو کچھ نہیں یہ تو اپنا نائب قاصل بدلیں تو بہت بڑی بات ہے یہاں بے چیئرمن میں آخر میں پھر کہوں گا میں اس ہاؤس کے توسط سے پورے پاکستان کو اس وزیراعظم کو خدا راہد ہوش کے ناخن لیں یہ پی ایم ایل این والوں کو پیپلز پارٹی کو یہ ایم کیو ایم کو ساروں کو ہوش کے ناخن لیں یہاں پہ جو حالات بن رہے ہیں آپ کا ایک اونریبل میمبر پارلیمنٹ سردار اکتر منگل صاحب جو جس وجہ سے ریزگنیشن دے رہے ہیں اس کو لائٹلی نہ لیں وہ کہتے ہیں it is the tip of the eyes پر بہت بڑا پہاڑ جو ہے وہاں پہ ایک لاوہ پکر ہے ڈس کنٹینٹ کا وہ ملک کے وہ ہم سے زیادہ محبے وطن لوگ ہیں کسی کوئی خیار نہیں ہے کہ وہ ریگلیٹری آثورٹی ہے جو کہ ملک کی آپ کی محبے وطنی کا سرٹیفیکیٹ کوئی جاری کرے سارے پاکستانی محبے وطن ہے کسی کے پاس یہ آثورٹی نہیں ہے ہم لوگ جنابی چیئرمن میں یہاں پہ اپوزیشن کے ساتھیوں کی طرف سے میں ایک واضح پیغام دیرہ چاہتا ہوں کہ یہ انپوسٹ ڈسپیئرڈ پرسنز جو کہ آئے دن ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ انپوسٹ ڈسپیئرڈ پرسنز ہیں ہمارا ایک ساتھی عمر سلطان ایک ہفتہ پہلے اس کو اٹھا لیا گیا ایف ٹین سے آج تک ڈسپیئرڈ پرسنز کتنے اور ساتھی ہمارے اٹھائی جاتے ہیں انپوسٹ ڈسپیئرڈ پرسنز پتہ بھی نہیں ان کے خاندانوں کو میرا وزیراعظم جیل میں بیٹھے ہیں ڈرمڈ اپ فکٹیشنز چارجز کی اوپر بشرا بی بی ڈرمڈ اپ فکٹیشنز چارجز کی اوپر شاہ محمود قریشی صاحب ڈرمڈ اپ فکٹیشنز چارجز کی اوپر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کینسر پیشنٹ چوتر سال ان کی عمر ڈرمڈ اپ فکٹیشنز چارجز کی اوپر عمر چیمہ صاحب ان کا شولڈر کا مسئلہ ان کے بازو کا مسئلہ ڈرمڈ اپ فکٹیشنز چارجز چوزری عجاز صاحب سینیٹر صاحب اس اپر آس کے ممبر ڈرمڈ اپ فکٹیشنز چارجز کے اندر ان کو رکھا ہوئے میاں محمود و رشید صاحب ڈرمڈ اپ فکٹیشنز چارجز پچانوے ملٹری ٹرائلز کے پریزنرز ہمارے ڈرمڈ اپ فکٹیشنز چارجز کے اندر رکھی ہوئے اس میں ہمارے حسان نیازی صاحب ڈرمڈ اپ فکٹیشنز چارجز کے اندر ہمارے کوٹل اکپت میں پولٹیکل پریزنرز رکھی ہوئے جنابہ سپیکر ان کا مقصد کیا ہے ایک پار پھر یہاں پہ دور آتا ہوں نو مئی نو مئی ادھر سے آواز ادھر سے آواز نو مئی اوہ بھئی نو مئی کی ویڈیو تو لاؤ اسی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لاؤ دودھ کا دودھ پانی کا پانی انہوں کیوں نہیں لاتے یہاں پہ اٹھارہ اگست کی جو جوڈیشن کمپلیکس میں ویڈیو ہے وہ سامنے لاؤ وہاں پہ تو میں خود موجود تھا وزیراعظم عمران خان صاحب کی گاڑی کے بانٹ کی اوپر میں کھڑا تھا میرے رائٹ سائٹ پہ مراد سائید میرے رائٹ سائٹ پہ ظلفی بخاری بیرسٹر گوھر صاحب اب یہ ڈیالے جیل گئے ہوئے ہیں ہم لوگ گیٹ کے اندر گس رہے تھے اور وہاں سے انہوں نے کہا اٹھ سر ٹیپ گیٹ آؤٹ اور پولیس نے بے درے آنسو گیس چلنگ آنسو گیس چلنگ پتھراؤ ربر بولٹس کس لیے جنابے چیئرمن اب میں آپ سے جنابے چیئرمن ذرا دل کھولا کی جگہ سیرس ایشو ہے ملکے فیڈریشن کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں باقی یہ روٹین کی باتیں نہیں ہیں تو جنابے چیئرمن اس کی ویڈیو فٹیج آج تک غیب یہ لوگ تو ایک ایویڈنس کو سپریس کر رہے ہیں اور جن انٹیلیجنس ایجنسی میں کہوں گا جی کیجی بی نے یہ کام کی ہے اور میں کیا کہوں سوشل میڈیا کی اوپر کتگن سوشل میڈیا کی اوپر انفرمیشن ٹکنالوجی کی سٹیننگ کمیٹی میں انہوں نے کمیٹ کیا کہ جی اندر سی کیبل خراب ہے اس کو ہم لوگ پیچ اور پلاس کے ساتھ ٹھیک کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جائے گی اٹھائیس اگز تک پھر پتہ لگا تیس اکتوبر تک خراب ہے پھر پتہ لگا کہ ویب منیجمنٹ سسٹم جو ہے اس کو وہ اپگریٹ کر رہے ہیں اپگریٹ کیا ہو رہا ہے میں نے ادھر بھی بات کی میں نے کہا مجھے معلوم ہے کہ عمریوب کے اوپر تو ہے یہ کتگن اور میری اوپر ہے یہ سارا یہ مانیٹرنگ ایسٹرہ پر میڈیا کے جو لوگ اوپر بیٹھے ہیں ان کے اوپر آپ نے کتنی مانیٹرنگ کی ہے اور کیا آپ کے پاس وہ طریقہ کار واضح ہے کہ آپ کی اوپر جنابی چیئرمن مشتاق صاحب کی اوپر سیکرٹی جنرل صاحب کی اوپر یا میڈیا کے ساتھیوں کی اوپر جب انٹیلیجنس ایجنسیز یا کیجی بی کیجی بی ان کی مانیٹرنگ کرے تو ان کا کسی کوٹ آف لاؤ سے کوئی آپ نے کوئی پرچا کوئی چھوٹی سی چٹ کہیں سے آپ نے لی اور کس بیسس پہ آپ کر رہے ہیں کوئی جواب نہیں وہاں پہ انہوں نے پرجری کمٹ کی جھوٹ بولا ہاؤس پہ یہاں پہ سردار آز سپیکر صاحب سردار آیا صادق صاحب نے کہا کہ وہ رپورٹ منگائے جناب سپیکر وہ ہاؤس کی پراپٹیہ یہاں پہ منگائے کہ انہوں نے جھوٹ بولا وہاں پہ لہٰذا یہ وہ چیزیں جناب سپیکر جو سامنے آنی چاہیے آج میں آپ سے کہتا ہوں آپ کے جی بی یا کسی اور کے بارے میں بات کریں آپ بجٹ کے بارے میں ڈیفینس بجٹ کے بارے میں بات کریں میں وسوق سے کہہ سکتا ہوں یہاں پہ ہمارے یہ میڈیا کے ساتھی اٹھ کے یہ لکھ کے اپنی رپورٹ ادھر فائل کر دیں ان کے میڈیا مالکان کو اسی وقت فون آئے گی کہ آپ اس چیز کے بارے میں بات نہیں کر سکتے ہیں بجٹ سے یہ ہاؤس پیش کرتا ہے ہم لوگ محبے وطن لوگ ہیں ہم لوگ امپروومنٹ کے بارے میں بات کریں گے ہم لوگ اس کو بہتر بنانے کے بارے میں بات کریں گے ہم لوگ سسٹمز کے بارے میں بات کریں گے وجہ ہماری چیننگ فائننس اور اکنومکس میں ہوئی ہے تھوڑا بات جانتے ہوں گے سارے ہاؤس کے لوگ جو ان کمیٹیز کے ممبران ہیں وہ اپنی کلیکٹیو وزڈم دیں گے کیوں آپ درتے ہیں رامے چیرمن یہ سیرس ایشوز ہیں اور میں آپ کا شکر گزاروں کہ مجھے یہ موقع دیا بہت شکریہ ہے یہ حنیف عباسی صاحب مہت